اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز نمبر 6.4 آج ہم نے سولف کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو فارمولے کی ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکویشن آپ کے پاس کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے اور اس کو آپ نے سولف کیسے کرنا ہے 6.3 میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو دو ٹھم میں سے کس طرح سے کس طرح سے کامن نکال سکتے ہیں اس کی بھی ٹائپ آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور یہ نیکس تھرڈ ٹائپ ہے جس میں آپ کے پاس ایک فارمولا ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے کسی بھی ایکویشن کو سولف کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایکویشن اس فارم میں ہے اے کا سکیئر 2 AB and B کا سکیئر ایکٹریس ٹائپ سے یہ ہے کیا پہلے تو آپ کو اس فارمولے کو انڈرسٹائنڈ کرلیں کہ ایکٹریس میں یہ ہے کیا جب آپ اے پلس بی کا ہول سکیئر لیتے ہیں اس کا جب ہول سکیئر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈم آتی ہے لیکن پوزیٹیو آتی ہے تو آپ اس کو سولف کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فارم ہے اس کی ایکسپینڈ کی ہوئی فارم ہے آپ اس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھیں سکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے A plus B and A plus B دونوں کو آپ ملٹیپلائے کر دیں اے کریں گے اے کریں گے آپ کے پاس سکیئر آجے گا A کو B سے ملٹیپلائے کریں گے لیکن پلس کی ویلیوز ہیں پلس 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 ہو جائے گا سائن A کو B سے ملٹیپلائے کریں گے A B ہی آئے گا ٹھیک ہے اور پلس پلس کو جب ب کو B سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس B سکیئر آجائے گا اور یہ آپ کے پاس ویلیو بنتی ہے A سکیئر پلس A 2 AB ایک یہ والا اور ایک یہ والا 1 1 ہے اس کے ساتھ کوفیشنٹ 2 AB پلس B سکیئر ٹھیک ہے تو یہ ایک چلی میں اس کی ایکسپینشن کی ہوئی فارم ہے تو سٹورنٹس آپ A plus B یعنی یہ ساری پوزیٹیو ٹرمز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اسی طرح نیگٹیو بھی ہے اگر آپ A minus B لے لیں اس کا سکیئر لیں تو اس کا جب آپ آپ سپینڈ کریں گے آپ لوگوں نے خود چیک کرنا ہے یہ صحیح آرہا ہے یا نہیں A square minus 2 AB plus B square اس کو جب آپ سپینڈ کریں گے solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بنتی ہے تو اس ٹائپ کی کچھ ایکویشنز ہیں جس کو ہم نے اس فارمولے کی مدد سے solve کرنا ہے تو چلتے ہم اپنے questions کی طرف question number 1 ہے آپ کا x square plus 14 x plus 4 49 ٹھیک ہے تو سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ negative sign کے ساتھ ہے اور ایک ہم نے ہم نے یہ والی پڑھی ہے یعنی یہ والی جو positive کے ساتھ ہے تو یہ والی جو equation ہے وہ similar اسی ٹائپ کی equation ہے تو سٹورنٹس یہاں پر اس کو ہم solve کیسے کریں گے آپ نے اس فارمولے کو نوڈ کرنا ہے A کا square اس نے لیا ہوا ہے ہم نے بھی یہاں پر کیا لینا ہے جو آپ کی first term square اس کو لینا ہے x square x کا square اس فارمولے کو آپ نے follow کرنا ہے ٹھیک ہے plus اس کو جب آپ square لیں تو کیا ہوگا اس کا square کیا ہوگا 49 کا square اٹھ لیں تو وہ 7 کے ایک والا آتا ہے یہاں پر 7 کا square ہم لیں تو وہ 49 آئے گا اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہ آ رہی اس کا square اٹھ لیں تو آپ کے پاس وہ term آ جاتی ہے جس کا square لینے سے ایکچلی میں وہ نمبر آپ کے پاس بند رہا ہوتا ہے تو 7 کا square اگر میں یہاں پر لے رہی ہوں یہ square یعنی یہ نے b والی term کو فولو کیا ہے a والی کو فولو کیا ہے اب ہم نے اندر والی ویلیو بنانی ہے کیا وہ یہی بنتی ہے یا نہیں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو یہاں پر آپ فارمولے کے اکارڈنگ چینجنگ کر رہے ہیں کیا اس سے آپ کی کوئیشن پر کوئی افیکٹ تو نہیں پا رہا تو یہاں پر دیکھیں 2 ہے 2 یہ فارمولے کا ہی ہے وہ آپ نے as it is لکھ دینا ہے ٹھیک ہے a کی ویلیو کیا تھی یہ scores یہ a ہے یہ b ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے 2 a b ہے 2 فارمولے کا a کی ویلیو آپ کے پاس just x ہے آپ just x لکھیں گے جو squares ہیں وہ نہیں اندر والی جو بریکٹ کے اندر والی جو term ہے just وہ ہی آپ لکھیں گے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس a کے اوپر نہ تو کہ square ہے نہ cube ہے just single a ہے x لکھا اس کے بعد b کی ویلیو آپ کے پاس یہ ہے یہاں سے آپ نے لکھا 7 اور یہ بلاس آج ہے آپ نے اس کو check کر لینا ہے کیا یہ اوپر والی آپ کی ایکویشن بنتی ہے یا نہیں اس کو expand کیا x square بنتا ہے 7 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں 7 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں تو 49 ہی آ رہا ہے اگر تو یہ اس پر پورا ہوتا رہی ہے its mean جو آپ نے expansion کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے تو students آپ نے اس کو close کر لینا ہے یہ formula آپ نے open کیا ہے اس کو آپ close کر لیں تو close کرنے کا method کیا ہوتا ہے آپ کے جو square والی terms ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایک بریکٹ میں لکھنا ہے x plus 7 اور ان کا hole آپ نے square لے لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ کرتے تھے a plus b کا hole سکر لیں تو وہ expand ہو کر solve ہو کر ایسی equation دیتا ہے آپ کو similarly اگر آپ اس طرح کے کوئی equation کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے close کرنا ہے formula میں تو آپ کے پاس یہ والی form بنے گی x plus 7 کا square next students ہم نے کرنا ہے question number 4 question number 3 اور 2 2 اور 3 جو ہیں homework میں ہوں گے question number 2 اور 3 وہ آپ نے خود کرنے وہ آپ کا homework ہے تو ہم question number 4 پار کرتے ہیں اب یہاں پہ 4 کا سکوئر روٹ 8 آتا ہے تو یہ پوسیبل ہے ہم اس کو سکوئر روٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں 25x سکوئر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 5x اور اس کا whole سکوئر لیں جب آپ اس کا 5x کا سکوئر لیں گے تو وہ 25x سکوئر ہی بنے گا ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس فارمولے کا 2 آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے ا کی ویلیو یہ ا ہے یہ بھی ہے یہ ا ہے اور یہ بھی ہے اور یہ 2ab ٹھیک ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے 2 فارمولے کا آئے گا ا کے ویلیو آپ کی یہ ہے تو آپ یہاں پر اندر لکھیں گے 5x بریکٹ میں اب آپ دیکھیں کہ 5 2s are 10 بنتا ہے اس میں کہ آپ کو یہاں پر ایسا نمبر چاہیے جس سے ملٹیپلائے ہو کر 80 آپ کا بن جائے تو 10 کو ظاہری سے بات ہے 10 کو 8 سے ملٹیپلائے کریں تو 80 بنے گا اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ والی ٹرم ہے کیا وہ 8 ہی بنا رہی ہے تو وہ چیک کر لینا آپ نے 64 کیا بنا رہی ہے square root لیں اس کا 8 بنتا ہے تو it's mean کہ یہ 8 y کا whole square آ جائے گا اب یہاں پر b کی value آپ کی یہ ہے آپ نے square کو نہیں دیکھنا آپ نے بریکٹ کے اندر والی term کو دیکھنا ہے 8y تو میں یہاں پر 8y لکھ دوں تو اسٹرونٹس آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کیا یہ اس کے اقوال آ رہی ہے 2 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں 10 آئے گا ٹھیک ہے 10x ہے ساتھ اور 10x کو آپ جب 8y سے ملٹیپلائے کریں گے تو 10 ایڈزہ 80x اور یہ وائس ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آپ کے پاس 80x وائی ہی ہے یہ اب اس فارمولیے کے اسٹرونٹس آپ لوگوں نے close کر لینا ہے close کرنے کے لیے کون کون سی term use ہوں گی square والی term یہ والی term اور یہ والی term اب کیسے لکھیں گے 5x plus 8y اور اس کا آپ لے لیں گے whole square جو کہ آنسر ہے آپ کا question number 4 یہ تھا اب ہم نے کرنا ہے question number 5 next question number 5 کرنا ہے 7a square plus 84a plus 252 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے پہلے چیک کر لینا ہے سٹرونٹس کے کوفیشنٹ جو ہیں وہ کون تو نہیں نکل رہے ٹھیک ہے اگر تو کون آ رہے ہیں تو آپ اس کو لے لیں اگر کون نہیں آ رہے تو آپ اس کو ایزیٹی سول کریں اگر اس کو ایسے بھی چیک کریں سٹرونٹس تو 7 کا کوئی سکوئر روٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی سکوئر نہیں لیا جاتا اس لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی کوئی کوفیشنٹ تو نہیں آرہا تو 7 اس پہ کومن نکلتا ہے تو آپ 7 کو نکلتا ٹھیک ہے اور ایکویشن میں آپ کے پاس 7 a square over 7 آجائے گا plus 84 a over 7 plus 252 over 7 اس کو آپ solve کریں 7 7 سے cancel ہو جائے گا اور 7 12 آجائے اور 7 15 آجائے گا اس کو simplify کر لینا اس کو میں نے simplify کیا تو 7 7 سے cancel ہو جائے گا 7 1 آجائے اور 7 2 آجائے گا اس کو آپ divide کریں 7 کے ساتھ 36 آجائے اس کو simplify کر 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 دی اب آپ نے formula کر دی نا ہے 1 square پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے 36 کیا اس کا square لیں تو آپ کے پاس 6 آتا ہے 6 کو 6 سے multiply کر تو 36 آتا ہے اس mean کہ 6 کا square لے سکتے ہیں 6 کا square لیں گے ٹھیک ہے یہ 2 formula A B B ویلی ویلی 12 a ہی بن تا ہے تو یہ formula میں نے open کیا اس equation پر پورا ہوتا رہا ہے اس mean کے یہ ٹھیک ہے اب اپنے اس کو close کر لینا ہے formula کو close کر لینا method کیا ہوتا ہے آپ کے پاس a square ویلی terms جو ہیں a square اور 6 square ویلی a plus 6 اور whole square اور 7 common نکالی تھی ویلی یہ ہی آپ کا answer ہے x students question number 6 4 a square plus 120 a plus 900 اس میں سے بھی چک کر لینا ہے آپ کے پاس کوفیشن ہیں کیا ان میں کچھ common تو نہیں آرہا دیکھیں 4 کے ساتھ کی پوری equation ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یعنی اس میں سے 4 جو ہے وہ common نکل رہا ہے 4 کو common لی 4 a square over 4 plus 120 a over 4 plus 900 over 4 اس کو simplify کریں 4 4 سے cancel ہو جائے گا اس کو آپ simplify کریں تو یہ آجے گا 4 2 4 3 12 آجے گا اور 0 آجے گا ٹھیک ہے یہ 30 آجا ہے اور اس کو جب simplify کریں گے تو آپ کے پاس اس کو divide کریں آپ کے پاس آجے گا 225 تو ستوانس یہ آپ کے ایکویشن کو A plus 225 ہو رہا ہے یہ simplify ہوگی آپ کی ایکویشن اب جو یہ آپ کی ایکویشن بنتی ہے اس ایکویشن کو آپ نے فارمولے کے ایکوڑنگ سولپ کر لینا ہے تو کیسے ہوگا سولپ 4 ہمارا کومن جو آیا تھا وہ آجے باہی رہے گا A سکیر ہے تو ہم لکھ بی کی ویلیو کے لیے آپ کو اس کا سکیر لینا پڑے گا تو آپ 225 کا سکیر روٹ لیں گے آپ کے پاس 15 آئے گا سٹوڈنٹس اس میرے کہ آپ 15 کا سکیر لیں تو آپ کے پاس 225 ہوگا یہ سکیر روٹ چک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ سکیر کی ملٹیپلائی کروں تو آپ کے پاس 30 آئے گا یہاں پر میں ب کی جو ٹرم ہے پریکٹ کے اندر وہ لکھ دوں گی 15 ٹھیک ہے اب چک کر لیں اے کا سکیر یہ آرہ ہے 15 2 زاد 30 a یہ ہی آرہی ہے 15 کا سکیر لیں تو یہ ہی آرہی ہے اس mean کہ ہے فاملے کو کیسے ہوگا آپ نے سکیر والی ٹرم کو بریکٹ میں لکھ لینا ہے a plus 15 یاد رکھنا ہے کہ جو سنگل ویلیو ہیں سکیر کے بغیر وہ آئیں گی آپ کی فاملے کے اندر اور پھر پورے کا خول سکیر آجائے گا اور یہ آپ کا آنسر